بزدل دشمن کا اوچھا وار بھارتی فوج کی کھوئی رٹا سیکٹر میں شہری علاقوں پر گولہ باری باپ بیٹا شہید بچوں سمیت متعدد زخمی پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روای سابق رکنے قوم اسیملی مولانا آزم تارک کا قاتل چودہ سال بعد پکڑا گیا ایف آئی اے نے ملزم سبتین کازمی کو اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا ملزم نجی پرواز سے دوہا کے راستے برطانیہ جانے کی کوشش کر رہا تھا کراچی میں ڈاکو گردی اور روج پر دو ڈاکوں کا جمشید روڈ پر لیڈی ہیلٹ ورکر کے گھر پر دھاوا کونے کونے کی تلاشی لی گئی کچھ نہ ملنے پر سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مار دیں میاں بیوی اور تین بچے زخمی کراچی میں جالی مقابلے میں نوجوان کو زخمی کرنے کا معاملہ درخوص گزار سے مبینہ معافی نامہ لکھانے پر عدالت برہم ہو گئی ڈی ایس پی پاک کالونی عمران خان اور انسپیکٹر ایسیم بخاری کو کمرہ عدالت سے گرفتار کرنے کا حکم جیل میں کچھ دن رہیں گے تو ذمہ داری کا احساس ہوگا عدالت کے ریمارکس وزیر آزم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اندہ مالی سال کے بجٹ پر حکمت عملی تحقید جائے گی نواز شریف اہم فیسنوں پر بھی کابینہ کو اعتماد ملیں گے پنجاب میں موسم مہربان راولپنڈی گجناوالا اکارا ننکانہ صاحب اور چکفال سمیت مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم سوہانا سکھر اور خیرپور میں رمجھم سے گرمی کی شدت کم ہو گئی پڑھائی بعد میں پہلے بارش کا پانی نکالو پنڈی بھٹیاں کے سکول میں بچوں کو پانی نکالنے پر لگا دیا گیا توفانی بارش سے گرنے والے درخ بھی بچوں نے اٹھائے کراچی میں نکل کی روگ تھا وزیر تعلیم جاں مہتاب ڈھر کا اسلامیہ کالج فور ومن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اگر آسانی سے نہیں ملتی جان لڑانی پڑتی ہے اور حالات کیسے بھی ہوں فرض نبھاتے رہیں گے جو دکھانا ضروری ہے دکھاتے رہیں گے سرحدی گاؤں ہو یا سب سے بڑا شہر کراچی فائرنگ ہو یا بم دھما کے سما سب سے آگے جاتا ہے ناظرین کو پل پل کی صورتحال بتاتا ہے موسیقی موسیقی